مرنے والے پر اگر ہر حج فرض ہو یا مرنے والے نے حج کی نظر مانگی ہو اور پورا نہ کر سکا ہو تو اس کے وارث وہ حج اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں یہ وہ بدنی عبادت ہے جو ثابت ہے روزے رکھنا حج اور عمرہ کرنا اس کے علاوہ کوئی بدنی عبادت ہے جیسے آپ پھلیں گے پھر حج کر سکتے تو خوران کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں اس لئے کہ حج کا تذکرہ آیا ہے خوران کا تذکرہ نہیں آیا حج کا اور عمرے کا تذکرہ آیا ہے ذکر و اسکار کا تذکرہ نہیں استغفار کا تذکرہ آیا ہے لیکن ذکر و اسکار کا نہیں کہ لا الہی اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کے ستر ہزار بار پارسل کر دیئے یا لا الہی اللہ انتہ سبحانہ کا انہی کنتم من الظالمین یہ آیت پڑھا کر جو ہے ایک لاکھ بار پارسل یہ نہیں ہے نا سابی وہی تو میں کہہ رہا ہوں ہم تو لکھیر کے فقیر ہیں ثابت ہے تو کچھ بھی مان لیں گے اور نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں مانتے پھر یہ بدنی عبادتیں ثابت ہے تو کرنا ہے جو ثابت نہیں وہ نہیں کر سکتے نہیں استغفار بھی تو آپ کریں گے اس سے تو پھر ہم اگر ایک لاکھ بار استغفار کر لے تو تو میرے بھائی ایک لاکھ بار کی تعداد آپ کو کس نے فقس کر کے دی مسئلہ یہاں شروع ہو جاتا ہے تعداد کیوں فقس کر رہا ہے آپ کتنے بار بھی استغفار کیجئے کتنے بار بھی دعا کیجئے بہرحال یہ بدنی عبادت ہو سکتی ہے اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے میت کے طرف سے حج عمرہ کیا ہے تو اس کا صاحب اس کو ملتا ہے اس طرح اس حدیث اس طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راویہ ہی جو صحیح بخاری کے روایت ہے اور ایک صحابی جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور خبیلے جو ہے بہینہ کی ایک عورت آئی اور نبی اکرم صلی اللہ عنہ خدمت میں آ کر پوچھا اور عرض کیا میری ماں نے حج کی نظر مانگی تھی لیکن اس حج کر نہیں سکی اور اس سے پہلے ہی وفات ہو گئی کیا میں اس کی طرف سے حج عدا کر دوں نبی اکرم صلی اللہ عنہ فرمائے اور کہا ہاں اس کی طرف سے حج عدا کر دیں یعنی اس کا ثواب اسے جو ہے مل جائیں گا اور ہاں سنو اگر تمہارے والدہ پر فرض خرض ہوتا تو کیا تم اسے عدا نہ کرتے تو انہوں نے کہا ہاں بالکل میں عدا کرتی تو بس پھر کہا یہ بھی خرض ہے اس کو بھی عدا کر دیں حج جو نظر مانگی تھی یہ ایک طرح کا خرض ہے کہ اللہ سے وہ کیا تھا کہ اللہ میں کروں گا نہیں کر پائی لہذا تم کر دو جیسا کہ تم خرض عدا کرتی ویسے اس نظر کو بھی عدا کر دو تو پتا چلا جائز منت پوری کیا جا سکتی ہے حج کیا جا سکتا ہے عمرہ کیا جا سکتا ہے استغفار کیا جا سکتا ہے اور دعائیں کیا سکتی ہے اس کے جو کام کیا ہوا اس کو آگے بڑھا جا سکتا ہے یہ بہت ساری چیزیں تھی جو ہم کر سکتے ہوئے